بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں اب چند گھنٹے ہی باقی ہیں کھیل جو ہے وہ گھنٹوں پر آ چکا ہے اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور ہر وہ شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب لڑ سکتا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن انٹینسیفائی کر دیا گیا ہے ایک ایسے وقت پہ جب بہت کچھ ہو رہا ہے چیزیں کلیر بھی ہو رہی ہیں اور ابحام بھی بڑھتا جا رہا ہے الیکشن کی شفافیت پر سوالات جو تھے وہ تو پہلے سے ہی کھڑے تھے اب چیزیں بڑی واضح ہو چکی ہیں لیکن اس سب کے اندر ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تشویش نا خبر سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر گردش کی عمران خان صاحب کا کیس سننے والے جج کی گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ حملہ آور کون نکلا اور گتھیاں جو ہے وہ سلجتی بھی ہیں بہت سی چیزوں کے اندر جب ڈیٹیلز آتی ہیں لیکن گتھیاں علج بھی جاتی ہیں اور اس سب کے اندر کیا چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اندر کھاتے کیا پکرا ہے اور اس وقت جو آج کے دن کی لیٹس پولیٹیکل ہاپننگز ہیں ان سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست کا منظر نامہ کیا رخ اختیار کرے گا کیونکہ ایک چیز بڑی واضح ہے سسٹم ری ایکٹ کر رہا ہے سسٹم جو ہے وہ اپنے مسلز دکھا رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اس سسٹم کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کی گنجائش جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور جو ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں میں نے کل سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دی بہت سے پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما ہیں جن سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے اس کی اب کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آزاد بھی الیکشن لڑتے ہیں تو اویسلی وہ تأثر اس وقت بات یہ ہے میں بھی شیرفضل مروت صاحب کی گفتگو بھی سن رہا تھا اور انہوں نے بھی یہی بات کی اور بڑی جائز بات کی کیونکہ پبلک میں یہی پلس پائی جا رہی ہے شیرفضل مروت نے بھی یہ بات کی کہ اس وقت یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ جو بلے کا نشان چھوڑیں یہ مائیک کا نشان ہو بالٹی ہو سابون کا نشان ہو یا پھر کسی بھی چیز درخت ہو نشان یا پھر کوئی بھی چیز ہو لیکن جس چیز کے اوپر خان کا ہاتھ ہوگا جس نشان پر اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے ملے کا نشان بھی لے لیتے ہیں الیکشن کمیشن جو وہ فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھا ہوا ہے دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتا ہے پریشر کی وجہ سے لیکن یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا حمایت یافتہ ہے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسے کتنے ووٹ پڑھیں گے خوف کا عالم یہ ہے کہ مریم نواز سنم جاوید سے خوف زدہ ہے مریم نواز جو ہے اور سرکاری افسران جو ہیں جو کہ مریم اور نواز شریف کے حکم پر ناچتے ہیں ان کے سامنے گھنگرو پہن کر پاکستان کی بیروکریسی جو ہے وہ ننگا ناچ کر رہی ہے انفورچنیٹلی یہی اس وقت لگ رہا ہے سلوٹ کے امارتے ہیں نواز شریف کو آج تک نہیں سمجھ آ سکی جب وہ واپس آئے تھے کوئی بتا دے کیسے وہ سلوٹ بنتا ہے لیکن انفورچنیٹ ہے دکھ ہوتا ہے پھر وہ جو ڈی پی او حسن نے کیا سیالکوٹ کے اندر اور پھر عذر دیا اپنے گناہ کا جو کہ بدترز گناہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں دل دکھاتی ہیں اور میں یقین مانے سسٹم جو ہے اس پر آپ کا انہ لیلا پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ یہ مارے ملک میں کیا چل رہا ہے لیکن بریم نواز شریف صاحبہ کا حال یہ ہے ان کی سیاست کا کہ وہ سنم جعوید سے خوفزد ہیں اور وہ سرکاری افسران کہتے ہیں سنم جعوید کے والد کو کہ نہیں تم نے پی پی ایک سو پچاس سے کیا کرنا ہے آپ نے کہی اور سے الیکشن لڑوا ہو ہم سائن کروا دیتے ہیں مطلب ڈر یہ ہے اور اس وقت آج بھی یہی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب اور الیکشن کمیشن کے لگائے گئے زلعی ریٹرننگ افسران جو ہیں یعنی کہ جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز بھی ہیں انہوں نے سوات میں جو ڈی آر او ہیں جو کہ ڈیپٹی کمیشنر ہیں ان کی ادایت پر تحریکن صاحب کے سابق ایم پی اے فضل مولا کو انتخابی مہم کی کارنر میٹنگ سے اس کے ساتھ ہی ساتھ سابق ایم پی اے ملک پختون یار خان نے تمام ایف آئی آرز میں زمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنے کے باوجود بھی بنو پولیس کی بھاری نفری ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر انہیں گرفتار کرنے کے لئے پہنچی الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے پھر بھی اس طرح کے جو روائییں ہیں وہ اس جانب ایک بڑا واضح ایک بڑا کلئر اشارہ ہیں کہ کیا ہونے والا ہے راولپنڈی پولیس نے پنجاب بھر سے ساٹھ پی ٹی آئی رانماؤں کی گرفتاری بھی مانگ لی ہے لسٹ میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے فرو خبیب اور عثمان ڈار کے نام بھی شامل ہیں زرتاج گل سائبہ کا نام بھی شامل ہے زلفی بخاری صاحب کا نام بھی شامل ہے نو مائی کے باقیات کے اندر زلفی بخاری بھی نامزد ہو چکے ہیں جبکہ وہ اس وقت ملک میں بھی موجود نہیں تھے زلفی بخاری اور اب ان کی گرفتاری بھی مانگ لی گئی ہے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رانماؤں ہیں ان کے والے سے آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رانماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کچھ کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بلاک کر دیئے گئے ہیں اور ان شناختی کارڈز کے یہ آندھی آگئی ہے جی بڑی شدید ہوا چل رہی ہے ادھر اور اچانک یہ پتے اڑے ہیں تو بات آگے بڑھاتے ہیں تو بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رانماؤں ہیں ان کے حوالے سے ان کے شناختی کارڈز بلاک کیے جا رہے ہیں کیونکہ کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اب یہاں پر جو پی ٹی آئی کے بریسٹر عمیر نیازی ہیں ڈیجنل سیکرٹی جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کس طرح سے راستہ روکا جاتا ہے اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکتے ہیں یہ وکلا جو ہے نا اس سب کے اندر اب وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں لاہور سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکلا ہیں وہ میدان میں اتریں گے اور ایسے چہرے میدان میں اتریں گے جو پی ٹی آئی کے ساتھ شاید اس طرح سے اسوسییٹڈ نہیں تھے اور جنہیں ایزی لی کیسز کے اندر پھنسانا اس وقت ممکن نہیں ہوگا تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سٹرائٹیجی ہے وہیں دوسری جانب اینے ففٹی سیون سے شیخ رشید اور شیخ راشد جو ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دی ہیں اولوہ شیخ رشید صاحب اپنی سیاست کریں گے اب بہن دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی عالی قیادت نے لاہور سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں نون لیگ کے مطابق نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے ہیں نون لیگ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی قیادت اپنے پرانے حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے گی نواز شریف لاہور کے اینے 130 اور مانسہرہ سے بھی الیکشن لڑیں گے مانسہرہ میں کیپٹن سفدر صاحب کے ایریے سے کیونکہ لاہور is not confirmed for نواز شریف even لاہور سے نواز شریف صاحب کو کوئی گرنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آپ جیتیں گے شہباز شریف لاہور کے اینے 123 صوبائی سمبلی کی نشست جبکہ مریم نواز اینے 119 اور اسی حلقے سے صوبائی سمبلی کی سیٹ کے لیے انتخاب لڑیں گی ذرائع کی مطابق مریم نواز دو صوبائی حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی جبکہ حمزہ شہباز اینے 118 سے الیکشن میں حصہ لیں گے وزید بتایا کہ لاہور کے اینے 119 سے علیم خان نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں اور ان کے لیے آسانی ہے ان کے لیے کاغذات نامزدگی ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی شاید میسر ہو شاید ریٹاننگ افسران ڈی آر اوز جو ہیں وہ گھرہ آکے سلوٹ مار کے کاغذ بھی لے کے چلے جائیں اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ یہ وہی ڈیپٹی کمیشنرز ہیں جو پروٹیکول دیتے ہیں یہ وہی بیوروکریسی ہے جو سلوٹ مارتی ہے ایک سزای آفتہ اشتہاری مجرم کو لیکن آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ لاہور میں آل شریف جو ہے شریف خاندان جو ہے وہ میدان میں اتر رہے لیکن لاہور کی عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اور مریم نواز دو ایم پی اے کے ہلکوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں دو ایم پی اے کی سیٹوں پہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ایک سے سنم جعوید ہرائے گی تو دوسرے میں جیت جائیں لیکن سوچیں اگر دوسرے سے تیبہ راجہ کھڑی ہو گئی تو پھر کیا کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد اگر اینے میں آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی نیشنل اسمبلی پھر آپ کدھر جائیں گی اب یہ ساری چیزیں بڑی علامنگ بھی ہیں نون لیک کے لیے لیکن دوسری جانب اعتصاب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر یہ عمران خان صاحب کا کیس بھی سن رہے ہیں نیب ریفرنس میں انہوں نے خان صاحب کے بھی ریسنٹلی جو زمانت ہے وہ بھی منسوق کی جس کے بعد جو نیب کی ٹیم نے اڈیالا جیل میں گرفتاری بھی ڈال دی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عمران خان اور مشراوی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ سمات کے لیے مقرر بھی ہو چکا ہے میں آپ کو یہ بھی ڈیٹیل دے دوں یہ آج کی ہی خبر ہے بلکہ اور جج محمد بشیر صاحب کے حوالے سے ہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اعلیہ کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس باقاعدہ سمات کے لیے منظور ہو گیا اتصاب دالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں سمات کے دوران نیب کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس سمات کے لیے منظور کرتے ہوئے فرقین کو نوٹسز جاری کیے قومی اتصاب بیورو نے گزشتہ روز عمران خان اور ان کی اعلیہ کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا ریفرنس میں کہا گیا کہ ایک سو آٹھ میں سے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی نے چودہ کروڑ روپے مالیت کے اٹھاون تحائف اپنے پاس رکھے تحائف کم مالیت ظاہر کر کے اپنے پاس رکھے دورانے تفتیش معلوم ہوا بشرا بی بی کو سعودی والی عید سے جیولری سیٹ توفے میں ملا جو توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوا سعودی والی عید سے ملنے والا جیولری سیٹ انتہائی کم رقم کے عوض رکھا گیا بشرا بی 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 بانی پی ٹی آئین ایتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے جیولری سیٹ کی منپسند قیمت لگوائی توشہ خانہ قوانین کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں رپورٹ کرنے لازم ہیں جیولری سیٹ ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں ہوا ملزمان تحائف ری سیٹ کی کم قیمت لگائی سحیب باسی کی خدمات پرائیوٹ طور پر لی گئی تھی اور گزشتہ دنوں اسلامباد کی اتصاب عدالت نے عمران خند صاحب کی عبوری زمانت میں خارج کر دی تھی تو آج باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے جج محمد بشیر صاحب نے جن کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی کہ ان کی گاڑی کی اوپر فائرنگ کی گئی ہے اب یہ خبر آئی کہ جج محمد بشیر صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی بیسے اس سے پہلے ایک مرتبہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جسٹس اجازو لیسن کے گھر پر بھی فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا دو دار اٹھارہ میں جب پنامہ کیس چل رہا تھا اور پھر ان کے گھر کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی سخت کر دی گئی تھی this is this was back in 2018 یہ 16th of April 2018 کی بھی ایک خبر تھی لیکن اسی طرز پر اس خبر کو انگل دیا جا رہا تھا کہ غالباً کوئی پریشر ہے یا ایسا ویسا کچھ ہے لیکن اس کے اندر راولپنڈی پولیس نے اب کہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کی تردید کی ہے راولپنڈی پولیس نے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ کی تردید کر دی اور اس سب کے اندر یہ عمران خان صاحب کی اڈیالا جیل سے کیس کی سماعت کر کے واپس آ رہے تھے ان کی گاڑی کے قریب مبیجنہ طور پر فائرنگ ہوئی تاہم اب پنڈی پولیس نے واقعی کی تردید کی ہے ترجمان پولیس نے کہا کہ جج صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کی خبر درست نہیں پی ای ایف چوک پر شایان نامی لڑکا اپنے عزیزوں کو زبردستی ساتھ لے کر جارا تھا شایان کے عزیز اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھے تو ملزم نے ہوائی فائرنگ کر دی ملزم شایان کو تھانہ ائرپورٹ پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق جج محمد بشیر کی گاڑی فائرنگ سے قبل گزر چکی تھی اور اس سب کے اندر یہ اہم ترین شخصیات کے کیسز جج محمد بشیر صاحب سن چکے ہیں نواز شریف سے لے کے سابق وزرائے آزم کے کیسز کیونکہ اعتصاب عدالت کی یہ جج ہیں اور نیب آپ کو بتایا کہ ایک پولیٹیکل انجنرنگ کا ٹول ہے لیکن اب یہاں پر جو عامر سعید عباسی ہیں جنرلسٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جج اعتصاب عدالت محمد بشیر راول پنڈی میں راول روڈ سے گزر رہے تھے کہ دو افراد کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا ایک شخص نے ہوائی فائرنگ کی جس کا جج محمد بشیر کے قافلے سے کوئی تعلق نہیں تھا تاہم پولیس نے فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کر کے جیل تھانے منتقل کر دیا ہے اب یہ ایک اہم ترین ڈیویلپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی اور اس ڈیویلپمنٹ نے کیونکہ ایک ابحام پایا جارہا تھا کہ غالباً یہ کوئی پولیٹیکل یا اس کا کوئی موٹیو ہو سکتا ہے تو ایک تو فائرنگ کی اس سے تھوڑا سا پہلے وہ نکل چکے تھے تو گاڑی الحمدللہ ایک تو فائرنگ کی محمد مشیر صاحب کی ان کی سیکیئوٹی کو بیف اپ کرنا چاہیے سب ججز کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا جو ایک راہ چلتے ہوئے معاملہ تھا اور اس کے اندر کوئی بھی شخص آ سکتا تھا تو یہ تو رول آف لاو کی بات ہے قانون کی بات ہے اور ملزم کے ساتھ جو بھی قانون کے مطابق معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اضار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں لانی کبان پاکستان